نشائی کون مطیولہ جان اور محسن نقبی سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمد حنیف لکھتے ہیں کہ ہم کراچی کے کنکریٹ جنگل کے باسیوں کو اسلام آباد ہمیشہ سے نشے میں ڈوبہ ہوا شہر لگتا ہے مارگلہ کی پہاڑیوں کا سبزے کا سرور شام کو سرارتی ہوا کی سرگوشیاں زندگی میں دو چار دفعہ ہی شامیں گزارنے کا موقع ملا تو پتہ جلا کہ حکمران اور ان کے ہواری کیسے رہتے ہیں دعوت کسی مشہور صحافی کے گھر میں ہو یا کسی غیر ملکی ڈپلومیٹ کی کوٹھی میں میں نوشی کا ایسا جامع اور متنو انتظام جو ہم نے صرف فلموں میں دیکھ رکھا ہے پینے والوں سے زیادہ نا پینے والوں پر حیرانی کہ انہیں میں نوشوں کی صحبت سے کوئی شکایت نہیں زندگی میں پہلی دفعہ بغیر برف پانی کے وسکی پینے والے اور اورنج جوس پینے والوں کو ہم پیالہ دیکھا اور جب کہہ کہہ اٹھیں تو پتہ نہ چلے کہ کون زیادہ ٹن ہے اسلام آباد میں سب سے بڑا اور بنیادی نشہ طاقت کا ہے جن کے پاس اصلی طاقت ہے ان کے دھوتھ ہونے کی وجہ تو سمجھ آتی ہے لیکن طاقت کی قربت کا نشہ اس سے بھی تیز اور دیر پا ہے اگر طاقت رکھنے والے شرابی ہیں تو طاقت کی قربت رکھنے والے ہیروینچی بیوست لاچار عادت اور پیشے سے مجبور بس ایک پوڑی اور اس کے بعد وہ اپنی آپ کو بادشاہ ہے گھر سمجھنے لگتے ہیں مطیولہ جان کو نشہ کرنے اور نشہ آور مواد آئس رکھنے کا الزام لگا کر گرفتار کیا گیا تھا ان کی ازلی دشمن بھی گواہیاں دے رہے ہیں کہ وہ بچارہ تو سگریٹ بھی نہیں پیتا لیکن مطیولہ جان ایک اور طرح کا نشہ کرتا رہے اور وہ نشہ ہے ریپورٹنگ والا نشہ شہر میں گولی چلتی ہے تو سب سے چھوٹا اور ماتھا ریپورٹر بھی ہسپتال کی طرف بھاگتا ہے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی گنتی کرتا ہے مطیولہ جان یہی نشہ کرنے ہسپتال پہنچا تھا اٹھا لیا گیا مطیولہ جیسے نشہیوں کے لیے کچھ سال پہلے کسی نے گیت بھی گایا تھا پتہ نہیں وہ کون سا نشہ کرتا ہے یار میرا سب سے وفا کرتا ہے مطیولہ کو گرفتار اور نشہ کرنے کا اجزام لگانے والا بھی ہمارا صحافی برادری سے تعلق رکھتا ہے بعض لوگ نشہ نہ بھی کرتے ہوں تو ان کی شکل و صورت اور حرکات سے لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ بندہ ضرور کچھ نہ کچھ تو کرتا ہوگا محسن نکوی کی جب پہلی جھلک دیکھی تھی تو ایک دوست نے کہا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے عسکری بھائی اب کس کو اٹھا لائے ہیں بعد میں دوستوں نے بتایا کہ وہ انتہائی نفیس آدمی ہیں فخرے صحافت ہیں کیونکہ ہم سب کی طرح اپنے کیریئر ریپورٹنگ سے یعنی حلاق و زخمیوں کی گنتی سے شروع کیا تھا لیکن اتنی محنت کی کہ اب کئی چینلوں کے مالک ہیں پاکستان کی تاریخ میں کئی سینئر صحافی حکومت کا حصہ بنتے رہے ہیں کچھ صحافت حکومت ساتھ سادوی کرتے رہے ہیں اور بعض کا ہر کالم ہر تجیہ ہر ٹوئٹ نوکری کی درخواست ہوتی ہے لیکن شاید ہی کسی صحافی سے حکمران بنے شخص کے کندوں پر اتنی بھاری ذمہ داری ہو جتنی محسن نکوی کے کندوں پر کون ہے ایسا ماں کا جنا جس کا مشن یہ ہو کہ پاکستان سے عمران خان اور اس کے عاشقوں کا قلعہ کمہ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے کرکٹ کو بھی کامیابیوں سے ہم کنار کرنا ہے تو ان کے چہرے پر ہر وقت جو شمگی تاری رہتی ہے باتیں کبھی بے ربط ہو جاتی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کون سا نشا کرتا ہے تو جواب یہ ہے وہ ایک پاکباز انسان ہے صرف اپنی لا متنائی ذمہ داریوں کے بوجھ کا عکس ان کے چہرے پر آ گیا اسلام آباد کی پولیس آم طور پر رات گئے پارٹیوں سے لوٹنے والے مئے نوشوں کو کچھ نہیں کہتی کبھی کوئی موٹر سیکل یا کھٹارا گاڑی والا نظر آ جائے تو روپ کر مون ضرور سونگتے ہیں وزیر داخلہ محسن نکوی کابینہ کے سب سے طاقتور وزیر ہیں اگر انہیں نشائی کون والا ٹیسٹ کرنا ہے تو ایک ناکے سے مطیولہ جان کو گزرنے دیں ان کے سفید بال دبنگ لہجہ اور نشہ نہ کرنے والا اعتماد دیکھ کر حوالدار ان کو جانے دے گا وزیر داخلہ خود ایک موٹر سیکل پر بیٹھ کر دیکھیں ناکے پر روپ کر مو تو سونگا جائے گا ہی یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بتا ہوئے چرس کہاں چھپا رکھی ہے تو نے صحافت کی ابتدائی دینوں میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ صحافی کو خود خبر نہیں بننا چاہیے لیکن صحافی جیل میں بند ہوگا تو خبر تو بنے گی اور اگر جیل بھیجنے والا بھی صحافی برادری سے تعلق رکھتا ہو تو دو خبریں بنے گی میرا برادری میں وہی مقام ہے جو کمی کمین کا ہوتا ہے پھر بھی میں صحافی برادری کی طرف سے قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ ہماری برادری میں کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں لیکن وہ والا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں